اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں سب کے سواب میں ہوں آپ کا دوشہ فلتاف اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں آج ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ مٹن کورما اور مٹن کورما ہم بنائیں گے ایک ریسٹرین سٹائل سے بہت زبردست اور بہت عالی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اس کو تو چلتے ہم بناتے ہیں مٹن کورما اور اس سے پہلے روکیسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمرس کریں اور اپنے دوستوں کا شیئر ضرور کریں اور جو نئے دوست ہوں گے پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کریں تاکہ جو نیکس ویڈیو ہو آپ کو جلد جلد پہنچے اور آپ کو جلد پتا چلے تو چلتے ہم شروع کرتے ہیں بناتے ہیں مٹن کورما مٹن کورما بنانے کے لئے ہمارے پر سب سے پہلے جو ہے براؤن پیاز ہے ہم نے دیکھے گولڈن اور اچھی کلر کی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے کورما جو ہم بنا رہے ہیں یہ زیادہ ہے کونٹڈی اس کی بہت زیادہ ہے دس کلو ہے تو میں آپ کو ڈسکریشن میں ایک کلو کی ریسیپی دوں گا تو ابھی آپ نوپاکو ایک کلو کی ڈسکریشن میں ریسیپی دے دوں گا اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے پیاز کے بعد یہاں پہ ہے ہری میرچی کا پیسٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے ادرک لسن دونوں مکس کپیس ہے اس کا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس دائی ہے دائی کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آئل ہے اور آئل کے بعد مسالوں میں جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلے لال مرچ لال مرچ کے بعد ہمارے پاس دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر کے بعد ہمارے پاس ہے ہلدی ہلدی کے بعد ہے سالٹ اور سالٹ کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے لانگ اور لونگ کے بعد جو ہمارے پر یہاں پہ ہے کالی مرچ ثابت اور اس کے بعد یہاں پہ ہے چھوٹی لیچی اور اس کے بعد جو ہمارے پر دوسرے مسائلے ہیں وہ یہاں پہ اور بعد میں جو ہمارے پر یہ مسائلے ہیں یہ چیزیں ہیں تین بادیان یہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوں لڈوڈی کیونکہ ہم نے یہ بلینڈ کر کے رکھ لیا ہیں بادیان ہے زیرا ہے اور جویتری ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ان دونوں کو پورڈر شیپ میں بنا لیا ہے یہ یہاں پہ ہمارا دونوں جو ہے پورڈر شیپ میں تینو چیزیں بنایوئی ہم نے اس کو بلینڈ کر کے جو رکھ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے متن متن ہم نے آلریڈی ہی گلا لیا ہے گلانے گتری کا کرکیا ہے ہم نے هلکا سا نمک ڈالا ہے ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے اور اس کے بعد پانی ڈالا ہے تو ہم نے سیمپل ہی اس کو چڑھا دیا ہے اور یہ گل چکا ہے ابھی یہ ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے اچھے طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ بنانا ہے مسالہ بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ جو پیاز ہے ہمارے اس کو بلینڈ کرنا پڑے گا اور بلینڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے اس کو سیمپل جگ میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ساتھ میں ہم نے ڈالنا ہے پانی پانی کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو بلینڈ مشین چلا دینی ہے اور ڈھک دینا ہے یہاں پہ ہمارا یہ دیکھیں پیاز جو ہے بلینڈ ہو چکا ہے اور کس طریقے سے گرینڈ ہو چکا ہے یہ بلکل باریک پیس لیا ہے یہ یہ برتنہ ہمارا ایک پتیلہ ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاز پتیلہ گرم تھا اس کے بعد ہم اس میں ساتھ میں ہی ڈال دیں گے اوائل اور اوائل کے ساتھ جو ہماری دھائی ہے وہ بھی اٹ کر دیتے ہیں ہی کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچی کا پیسٹ اس کے بعد یہاں پہ سب مسالے اور یہ جو پیسا ہوا مسالہ ہے ہم نے یہ رکھ لینا ہے بعد میں استعمال کریں گے اور چولہ آن کرنے سے پہلے آپ وکس لیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں دھائی اوائل مسالہ جو بھی ہے سب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں پھینٹنے کے بعد دیکھیں کریمی شکل میں آ گیا ہے یہ اور اب اس کا چولہ آن کر کے آپ اس کو کنٹینیو پکنے دیں اور جب تک پکنے دیں گے جب تک یہ گھاڑا نہ ہو جائے اور اوائل نہ چھوڑ دیں میں آپ کو دکھاتا رہوں گا بار بار بیچ میں چلاتے بھی رہیں گے اس کو ہمارے پاس دو چیتیں جو خاص امپورڈڈ ہیں ہمارے کورمے کے لیے ہونی چاہیے ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ تو ادرگ ہے سلائس کٹی ہوئی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے کیوڑا ایسنس یہ فلیور ہے ہم اس میں فلیور داریکل یہ ایسنس ہم یوز نہیں کریں گے آپ کو طریقہ کرنے بتائیں گے کیونکہ آپ زیادہ ڈال دو گے تو پروپلم ہو جاتا ہے تو اس میں کڑپا پان آ جاتا ہے اب اس میں کیا کریں یہ جو ایک چھوٹی سی بوتل ہے یہ ہے پچیس ایمل کے یہاں پہ ہے یہ دیکھیں پچیس ایمل کی ہے اور اس میں آپ ایڈ کریں گے دو سو پچاس تو یہ آپ کا ہول جائے گا پچاس ڈھائی سو ایمل ٹوٹل یہ پانی آپ کا کیوڑا یوز ہوگا تو چلے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا سلان تیار ہوتا ہے پھر آگے کا بڑھائیں گے پروسیجر اور ایک بات اور شیئر کرتا چلوں آپ سے کہ یہ جو ہم مسالے بنائیں گے یہ پاورڈر شیپ میں ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پر جھنجر اور کیوڑا سینس یہ ہم استعمال کریں گے لاس میں کب جب ہمارا کورمہ تیار ہو جائے گا اس سے پہلے ساتھ میں نہیں کریں گے کیونکہ اس کا فلیور آوٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اچھا نہیں ریزلٹ آتا یہ دیکھیں جی ہمارا یہ کورمہ کی گریوی ریڈی ہو چکی ہے اور اویل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے گوش ڈالیں گے اور یہاں پہ جو گوش گلا ہوا ہے اس میں پانی ہے تو یہ اس کا جو پانی ہونا چاہیے آپ اس کو پھینکے نہیں پھیک دیں گے تو اس کا ٹیسٹ چلا جائے گا خراب ہو جائے گا ٹیسٹ نہ پھیکیں اس کے ساتھ ہی ہم اٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو اور تھوڑا سا ہلائیں گے اور پکائیں گے یہ دیکھیں اس کی گریوی اور اس میں جو پانی تھا وہ سب ایکو لیول ہو گیا ہے سب برابر ہے کچھ زیادہ نہیں ہے کچھ ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے تاکہ ہمیں یہ جو گوٹ ڈالا ہے تھوڑا اور پکے گا اور گرم ہو جائے گا اور بھی اچھے طریقے سے ہم نے پکانا ہے اس کو دس منٹ یہ ہم نے یہاں پہ ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اگر چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا جھینجر جو ہے اٹ کر سکتے ہیں گرلی جو ادرک ہوگی تو ہمارا یہ ڈن ہے اور ابھی ہم نے تھوڑا سا اس میں آئل ڈالا ہے تری جو اوپر کی ہوتی ہے روگن وہ ڈال دیا ہے اور بہتی زبردس کلر آرہا ہے اس کا یہ دیکھیں اور بہتی آلہ ہے اور بہتی زبردس فلیور آرہا ہے خوش ہو آرہی ہے آپ بنائیں ٹرائی کیجئے انشاءاللہ زبردسی بنے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جبتے کے لئے اوکے اللہ آپ ٹرائی کیجئے انشاءاللہ زبردس